آپ کے سامنے آج تاریخ میں پہلی بار جو ہے پورے پاکستانیوں کے سامنے میں وہ معاہدہ منظر عام پہ لارہا ہوں جو کسی کو ملی نہیں رہا کہ وہ معاہدہ کیا یہ ہے دوہزار پانچ کا معاہدہ کے الیکٹرک اور آپ اس میں مجھے اس معاہدے کے اندر آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ یہ معاہدہ نہ کسی وزیر کو ملا نہ بجلی کے وزیر کو ملا نہ حکومت پاکستان کو ملا اور یہ میں آپ کے سامنے آج لے کے آیا ہوں اس معاہدے کے تحت الابراج کا انتظامیاں اور مالک ہے ہی نہیں مالک ہی نہیں نہیں ہے مالک اس کی اصل مالک ہے الجومیا 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 اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ وہ بھی مالک نہیں ہے یہ ایک تصوراتی خاکے ہیں الابراج ایک تصوراتی خاک ہے الجومیا کا الجومیا کی ریجسٹریشن سعودی ارب کے اندر دکھائے گئے اور یہ ایگریمنٹ کیا پرویز مشارف نے دوہزار پانچ میں لائن دکھائے ہیں آپ کو دکھاتا ہے دوہزار پانچ میں جب اس نے یہ ایگریمنٹ کیا تو الجومیا سے کیا الجومیا گروپ جو ہے یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ ایگریمنٹ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اس ایگریمنٹ کا جو بیسک ہے وہ ایگریمنٹ کا بیسک ہے کمپنی انڈر ٹیکر دہ جنریشن ٹرانس میشن انڈیسٹریبیشن آف الیکٹرکل پاور ان اکارڈن ویڈ دلو آف پاکستان یہ دیکھے گی سپلائی دیکھے گی جنریشن دیکھے گی یہ کسی ایسٹ کی مالک نہیں ہے ایک شیشے ایک ٹیبل کی جو پن پڑی ہے یہ اس کی بھی مالک نہیں ہے اس کے باوجود اس کمپنی نے پورے پاکستان سے پورے کراچی سے کپر اتارا جس کی مالیتی سالے سات سو ارب روپے سالے سات سو ارب روپے کا آپ کا نیشنل ایسٹ اس نے اتار کے بیج ڈالا پھر بھی لوگ کہتے ہیں اگر نہیں بیچے تو میں ان سے کہتا ہوں میں آپ کو ایک مہینے سے تمام انکروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئے چلے انسپیکشن کر لیتے ہیں کسی سٹاک میں پڑا ہوگا لاکھوں ٹن کوپر جو بارہ سو کلومیٹر طویل یعنی کہ اگر ایک سیرہ میں کراچی میں لے کے کھڑا ہو جاؤں تو اس کا آخری سیرہ اسلام آباد پہ موجود ہوگا اتنا لمبا کوپر یہ اتار کے آپ نے کہنا کہیں سٹاک تو کیا ہوگا نا چلو نہیں بیچا تو وہ کوئی نہ سٹاک دکھانے کو تیار ہے نہ کوئی پوچنے کو تیار ہے تو یہ آپ کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ اس سٹاک کو بیچ کر اس کا پیسہ لے کے تمام دہشتگرد تنظیموں کو دیا جئے یہ اقتصادی دہشتگردی کی باتیں کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں وہ جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ اقتصادی ڈاکوں ہیں اقتصادی دہشتگردی ہیں کوئی باہر سے فائننس نہیں آتا اسی ملک کے سرمایے سے سرمایہ بنایا جاتا ہے چوری اور ڈکیٹیوں کے ذریعے اور پھر وہ دہشتگرد گروپوں کو اور جہادی مدرسوں کو فرام کیا جاتا ہے اچھا اگریمنٹ پہ اگریمنٹ پہ آ جائیں اب اگریمنٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس اگریمنٹ کا سٹرکچر کیا ہے سٹرکچر ہے یہ آنرشیپ سٹرکچر دہ آنرشیپ سٹرکچر آف کے ایسی پاوریس دسٹریبیوشن is correct under the agreement and the charges shall be made it's for the period of 3 years from the closing date of 60% share of KS electric held by Aljomia power limited Aljomia power limited کہاں پہ registered ہے یہ سعودی عرب میں بھی نہیں ہے یہ ہے کیمرن آئیلینڈ یہ ایک territory ہے یوکے کی اور یہ وہ وہاں پہ پچاس ہزار آبادی ہے اور یہ پوری دنیا سے کالا دھن جمع کرنے والوں کی جنت ہے حالیہ امریکن اور آئی ایم ایف ریپورٹس کے مطابق جو انہوں نے ان کے پر واش لسٹ پر ڈالا اس الزام کے ساتھ ڈالا کہ یہ تمام پیسہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے اچھا اب Aljomia انٹرپائزز کے لیے ہم نے تین مہینے محنت کی وہاں پہ کیمرن آئیلینڈ ہمارا نمائندہ گیا اس نے پوری ریجسٹریشن نکالی اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس نام کی کمپنی کی وہاں ریجسٹریشن ہی نہیں ہے یہ ایک مٹے کھلکے ہلکے 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 آہستہ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے Aljomia پاوری لیمیٹڈ جس کو آپ نے پرویز مشرف نے مہایدہ کیا اور پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ ساودی عرب کی کمپنی ہے یہ Aljomia پاوری لیمیٹڈ یہ اس کی ایک شاک ہے اس کو انڈر لاؤ ساودی عرب کے اندر ریجسٹریشن دکھائی ہے لیکن اس کی جو ایکچول ریجسٹریشن جو انہوں نے خود مہایدے میں بتائی ہے وہ یہ ہے یہ سائمن کیمن آئیلینڈ کے اندر یہ بھی ایک تصوراتی خاکہ نکلے گا کیونکہ تین مہینے سے ہم اس کو کیمران آئیلینڈ کے اندر تلاش کر رہے ہیں اور ریجسٹریشن میں کہیں بر بھی ہمیں Aljomia لیمیٹڈ کی جو ہے وہ ریجسٹریشن نظر نہیں آئی ہاں لیکن اس کی جو فائننسر تھے وہ ہے دینم دینم انویسمنٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ ہے اور یہ بھی کیمن آئیلینڈ کی ریجسٹریشن ہے بیسیکلی یہ جوئیش کمپنی ہے اس کے تمام شیئرز جوئیش کے پاس ہیں اور یہ جوئیش کے پیسے کے اوپر ایک تصوراتی خاکہ لائیا گیا Aljomia limited group کا Aljomia نے ایک تصوراتی خاکہ بنایا جس کا نام ہے Al-Abraj group Al-Abraj group کی کوئی ایسی پروفائل نہیں ہے کہ وہ کئی کام کرتی بھی نظر آئی ہو یہ پوری دنیا سے رو اور موساد کے ایجنٹوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا اور یہ آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا نقوی مالک ہے نقوی مالک نہیں ہے اس کے اندر یہ تمام مالکان کی میں پروفائل لے کے آیا ہوں جو انہی کی ویب سائٹ کے اندر ہیں اس کے اندر یہودی اور انڈین نیشنل جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر ہیں اور اس گروپ کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایزی ٹرابلنگ کرتے ہیں آپ کے شہر کی ایک ایک چیز رو جو ہے جو کہ جس کو ریسرچ ان انیلیسس پورا اس کا پروفائل پیش کر دی اس میں چند پاکستانی بھی ہیں اور الابراج جو ہے یہ کھاکا ہے تصوراتی کھاکا ہے اور آپ کو یہ اس کا شیئر کا سرڈیفیکٹ ہے الابراج ہی نام پہ کونسا شیئر ہے پاکستان کے اندر کیسے وہ منیجمنٹ سمال سکتی ہے کہ الیکٹرک کی پاکستان کے اندر یہ ہم نے معایدہ الابراج سے تو نہیں کیا ہم نے تو معایدہ کیا ہے یہ معایدہ تو ہوئا ہے سیورز اور پرچیزر کے بیچ میں تھرڈ پارٹی تو اس کے اندر ہے ہی نہیں کوئی تو ایکچول جو معایدہ ہے وہ یہ دوہزار پانچ کہی ہے اس دوہزار پانچ کے اندر امنمنٹ کی گئی دوہزار باہ کے اندر جب آصیف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے عوان صدر کے اندر اور جو اصل معایدہ ہے دوہزار پانچ میں جس کو پرویز مشرف نہیں کیا جومیا جمعہ گروپ کے ساتھ جس کو سعودی بیز دکھایا گیا حالانکہ اس کی ریجسٹریشن خود معایدہ کے اندر وہ اپنا تینرن آئیلنڈ کے اندر شو کر رہا ہے جس کی وہاں پہ ریجسٹریشن بھی نہیں ہے ہم غلط ہو سکتے ہیں تو ان سے بولیں کہ یہ اپنا ریجسٹریشن سارٹی زکیٹ پیش کریں